اسلام علیکم آپ کو مل سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو دوستو آپ اگر سعودیہ وارک ویزا کی اوپر یعنی ملازمت کی ویزا کی اوپر آپ لوگ جانا چاہتے ہو وہاں پہ کام کس کوئی بھی جوب ہو سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا کام ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آرٹھ ہڈت پہلے آپ کی تصویریں لگتی ہیں پاسپورٹ سائیڈز جن کے اوپر آپ کا پراپر ٹائی کوڈ ہو یہ نہیں ہو کہ آپ کپڑوں میں جا کے تصویریں بنا لیں ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس وی ایڈیٹر کو کہیں جہاں سے آپ لوگ وہ بنا رہے ہیں تصویریں فوٹو سٹوڈیو والے کو کہیں کہ ہمیں پاسپورٹ سائیڈز وائٹ تصویریں چاہیے اس طرح کی جانا پہ میں دکھا رہا ہوں یہ آپ لوگ تصویر دیکھیں آپ کو اس طرح کی آٹھ تصویریں ضرورت پڑتی ہیں سعودیہ کے لیے اس کے علاوہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ایف آر سی بولتا ہے جسے یہ ابھی ضروری ہو گئی ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا سعود سعودیہ کے لیے آپ لوگ جب میڈیکل کروانے کے لیے جاتے ہو تو میڈیکل کروانے کے بعد آپ کو ای نمبر کی ضرورت پڑتی ہے ای نمبر کے بعد آپ کو فنگر پرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ چیزیں ضروری ہیں سعودیہ کے لیے میڈیکل آپ کا ہوتا ہے گیمکا کا تو آپ کو پہلے گیمکا سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے گیمکا کی اپوائنٹ میں تقریباً تین ہزار بتیسو کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے گیمکا اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ لوگوں نے گیمکا کہ کسی بھی میڈیکل سنٹر میں جہاں پہ آپ کو اپنیٹمنٹ کے بعد گیمکا سنٹر سے ریفر کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے میڈیکل کروانا ہوتا ہے میڈیکل کروانے کے بعد آپ نے فنگرپرینٹ کروانے ہیں ای نمبر حاصل کرنے کے بعد آپ نے ای نمبر حاصل کرنے اس کے بعد آپ کا جو آگے پروسیس ہے آپ کا وزٹ ویزا وغیرہ کا ورک وغیرہ کا وہ آگے آپ کو پروسیس ہوتا ہے تو یہ چیزیں لازمی ہو گئی ہیں اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو آپ کو ای فرسی کے ساتھ ساتھ جو ای فرسی نادرہ سے بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمر سی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی یعنی میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جو آپ کا نکاح نامہ ہوتا ہے کمپیٹر رائز جو نادرہ سے بنتا ہے وہ آپ کو ضرورت پڑتا ہے یہ ساری چیزیں ابھی ضروری ہوگی اگر آپ کے پاس یہ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو آپ لوگ سعودیہ نہیں جا سکیں گے آپ کا سعودیہ کا جو ورک ویزا ہے وہ ایشو نہیں ہوگا تو آج تک لیے اتنائی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ